ٹھیک ہے اچھا آپ کے اجازے سے میں ڈاکٹر فردوس آشی قرب جاؤں گے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے ڈاکٹر صاحبہ یہ استقام ہے پاکستان پارٹی آپ نے جوائن کی ہے بڑا اچھا منشور آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں مستحکم کرنے حالات کو بہتر کرنے بہت اچھی بات ہے اللہ کرے ہوں بھی حالات بہتر یہ جو لندن میں بیٹھے ہیں جانگر ترین صاحب سنے کہ ان کی کوئی سیاسی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں سیاسی شخصیت آہم سیاسی شخصیت کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں یا پھر یہ کہلیں کہ سیاسی اتحاد کی بات کی جاری ہے اس میں کتنی صداقت ہے ڈاکٹر صاحبہ اگر پڑھے تو محبت رہتا ہے کہ کیسے میں فریول کر رہی ہوں تو آپ کی آواز کی بھی سٹارٹڈ ہے میری بھی جو لیکن جے ہے کہ آپ کے سوڈیو میں جو پروگرام کا باتا ہے وہ انشاء اللہ پورا کریں گے رہی بات جو آج کا توفیق ہے کہ آپ کے چاہ رہی ہیں کہ ترین صاحب لندن میں کیا آتا ہے ترین صاحب کا ایک راگل شہر چاہتا ہے ایک میڈکل شہر چاہتا ہے اور وہ فریق ونڈلی سٹارٹڈ جاتے ہیں اپنی اوورال اس سٹارٹمنٹ اور ٹریٹمنٹ کے لیے ہیلپ ٹریٹمنٹ کے لیے لیکن یہ وہاں جو آپ کا اشارہ ہے کہ اگر موجود ہے ہمارے دیگر کے باتوں کے رہنماں تو انہوں نے ان کے ساتھ کام پیشنٹیشن کا کوئی پروگرام میں یا ایس تاک ابی تاک نوٹیفائید ہوئی چیسی لیکن ان کی پیشنے کے بعد اگر کوئی ایسی طرح حال ہوئی کہ شیاثردان آپ پر میں بات کے ہیں لیکن انٹی میڈے ہیں کہ ایسی اردیسمنٹ یا اتحاد بنانے کا کوئی جب فارمولا جو ہے یہ کبھیل ایس باتا ہے ایسی تاک ابی تاک بر کنٹیشن میں کیا اور نہ اب تک تو ہماری جماعت میں سے یہاں تسلہ کیا ہے کہ سیسی بھی سیاس جماعت کے تاتھ اوم کولیشن میں جائیں سیاسی اجسمنٹ میں جائیں لیکن پوگے لیکن کے انانونس ہونے کے بعد سیاسی منظر نامیں کلیر ہونے کے بعد سیاسی افرد پر جو سورتحالہ وہ واضح ہونے کے بعد اپنے اپنے سیاسی مفادات تا پاپس جاتی اور وہ جب وقت آئے گا تو اس وقت ہمیں پوری سٹریڈگی کو میڈیا کلیر کریں گے اور پورو میڈیا کلیر کریں گے سیاسی مفادات جو آپ بات کرنے ہیں سیاسی دانوں کے سیاسی مفادات میں عوام کے مفادات بلکل کورنر ہو جاتے ہیں میں اکثر پنجابی میں کہتا ہوں کہ عوام کو سب سے پہلے کھڑے لائن کر دیا جاتا ہے میں یہ صرف بات یہ ہے کہ کئی بھی سیاست دان جو ہے وہ اپنے لیے سیاست نہیں دکھتا سیاست ہوتی عوام کے بھی ہے اور ایلٹی ملی اس کے ڈیویڈن عوام کو ہی جاتے ہیں ہاں البتہ سیاست چیلنجز بنتے ہیں ایک ہی چھولتے حال بنتی ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنے دکیتے میں آجاتے ہیں عوام لکیتے میں آجاتے ہیں عوام جو ہے وہ ٹھیک اپنے نا کردہ جناہوں کی خزاہ مگتنے لگتے ہیں اور جو میدے ہیں انہوں میں باندھی ہوتی ہیں جب وہ ٹوڑ جاتی ہیں آپ بکھر جاتے ہیں اور عوام لکیتے ہیں وہ نام ہیٹی اور مایوسٹی میں جب بزہتی ہیں وہ ساری دوستیوں اور میدے ہیں اپنے تکلیس کے پہلی کیا تھا اور اس کی پھر سیمت مہتی ادا کرتا ہے اور ظاہر ہے ٹھیک اتر میں آپ کے طرف آؤں گی اتر کازمی یہ جو ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جہاں گے ترین صاحب جو باہر ہیں سیاسی شخصیت سے ملاقاتیں ہوں گی اور پتہ نہیں سیٹ ایڈیسمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش کر رہی تھی سیاسی اتحاد کے حوالے سے باتیں کر رہی تھی لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا موقف آپ نے سن لیا وہ کہہ رہی علاج کے لئے گئے ہیں ویسے سیاستدانوں کی زندگی کتنی مشکل نہیں ہوتی اتر کے علاج کے لئے بھی جاتے ہیں تو بڑی خبریں گردش کرنا شروع دی کہ اس ملاقات کے لئے گئے ہیں اس چیز کے لئے گئے ہیں لیکن اگر دھوان ہوتا ہے تو آگ ہوتی ہے تو دھوان ہوتا ہے ویسے تو نہیں ہوتا آپ کے پاس کا خبر ہے ذرا شیئر کر دیں دیکھیں تو بھی ہونس میرے پاس کوئی ایسی خبر تو نہیں ہے کہ جہاں گی ترین صاحب کسی سپیسیفک ملاقات کے اندر کوئی فیصلہ کریں گے لیکن وہ ایک سیاستدان ہے اگر وہ کسی سیاستدان سے ملاقات بھی کریں گے یہ ان کا رائٹ ہے انہوں نے ایک جماعت بنائی ہے اس میں مختلف جماعت اسے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں جو نون لیک کی قیادت ہے انہوں نے جماعت کے حوالے سے مصبت بات کی ہے خواجہ عاصف صاحب کے بیانات سن لیں طرح صاحب کے بیانات سن لیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ تعریف کی کہ وہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ غداروں سے نکل کے محب وطن لوگوں میں آگے ہیں تو اب وہ باقی جانگیر ترین صاحب آگے قصے ملتے ہیں ان کا کیا ہے لیکن دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگلے الیکشنز کے اندر جو استحقام پاکستان پارٹی ہے اس کی پرفارمس کیا ہوگی اس کا ایجنڈا کیا ہوگا منشور پہ وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر وہ عوام کو اپنے آگے پیچھے ریلی کر سکیں گے لیکن مین ایشو تو یہ ہے کہ وہ کون سا گیپ ہے وہ کون سا گیپ ہے جو یہ جماعت فل کرے گی اس وقت کیا وہ گیپ صرف یہاں تک محدود ہوگا کہ عمران خان کے ووٹ بینک کو ڈینٹ ڈالنا ہے یا اس سے آگے بھی کوئی چیز نکلے گی دیگر صوبوں کے حوالے سے ان کا کیا پلان ہے اس لئے کہ ابھی تک آپ دیکھیں تو لگ رہا ہے ایسے ہے کہ پنجاب سینٹرک جماعت ہے تو اگر آپ استحقام پاکستان ہے تو اس میں تو پھر آپ کو پختون ہے آپ کا جو خیبر پختونخواہ ہے سندھ ہے پلوچستان ہے وہاں کے لئے آپ کے کیا پلانز ہیں تو یہ ساری چیزیں لیکن یہ ایک نئی جماعت ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا پر انفورچنیٹلی جس دور کے اندر یہ جماعت بنی ہے تو اس کے کردار کے اوپر آتر سوری میں کی بات کا جماعت نہیں ہے لیکن لوگ پرانے ہیں منجھے وے لوگ ہیں اور یہ بالکل نہ بھولا جائے یہاں پہ کہ جہانگیر ترین صاحب کا بہت بڑا کردار تھا پی ٹی آئی کو بنانے میں بھی ان کا جہاز ان کا تیارہ ہم لما با لما آگا کرتے تھے جس کو تو کوئی بھی سب جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا بہت بڑا کردار تھا پارٹی اپنی بنانے میں پرانی جو پارٹی تھی جی ملکل ایک تو میں چھوٹا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا جو اسامہ غازی صاحب نے بڑے پن کا مزارہ کیا میرے والے سے تینکیو سو مچ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ترین صاحب کے اوپر اور علیم خان صاحب کے اوپر تین سال چار سال کس قسم کی باتیں کرتے رہے پی ٹی ایم والے اور پیپلز پارٹی والے ان کو خدا نہ خاصتہ اے ٹی ایمز کہتے رہے کہ جناب یہ اے ٹی ایمز ہیں اور اے ٹی ایمز کی مدد سے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تو اب تو ما شاء اللہ یہ جماعت کے اندر وہ دونوں شخصیات موجود ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جلدی بڑے بڑے جلسے کریں گے اور پتہ چلے گا کہ ان کا کیا ہے اس لیے کہ ہمیں ابھی تک اس طرح ان کے کارکن نظر نہیں آرے اور جو جماعت کی پوزیشن بھی ہے جو بھی لوگ تحریکہ انصاف سے چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسا بڑا نام نہیں جو اپنے حلکوں کے اندر بڑے بڑے جلسے کروا سکیں پر دیکھتے ہیں کیونکہ رفتار نہیں کیا جا رہا ایسا پوچھ رہے تھے پی ڈی ایم کے سربرا پی ڈی ایم حکومت سے مولانا صاحب یہ پوچھ رہے ہیں یعنی پی ڈی ایم کے سربرا پی ڈی ایم حکومت سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب معصوم ہیں ان کی آجزی انکساری پر کوئی کومنٹ کر دیں دیکھیں مولانا صاحب میں شرس کی اور ان نے مطالبہ کیا ہے اور ان کے مطالبہ میں سمجھتا ہوں کہ جینرم مطالبہ ہے اور نو مائی کے واقعات میں جس طرح سے ان کی چیزیں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو بھی لوہ ہے وہ سب کے لئے برابروں چاہیے کیونکہ ہم ایک پاکستان کی بات کرتے تھے دو پاکستان کی بات نہیں کرتے تھے پھر ایک پاکستان میں کانون کہ یہ برابر جواب کس سے مانگ رہے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب یہ جواب کس سے مانگ رہے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ جواب کس سے مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک ایڈی ایرمیسٹر سے مطالبہ کیا ہے جس طرح سے مطالبہ کیا ہے کہ جو چیزیں ہوں ہی تو مولانا فضل الرمان صاحب سے ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اگر نو مائی کے واقعات میں اس طرح سے جانے بان ان پلتے ہیں اور جو ہے وہ اگر اس میں وہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کوریں باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپ ڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے